آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ ہی ہنیمون پر ملیشیا جا رہی ہیں پر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی تمہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر کیسی رونہ کھا گئی صفدر حادیہ سے کہتا ہے کہ بیٹا تم دیار ہو جاؤ تم نے فیضان کے ساتھ ملیشیا ہنیمون پر جانا ہے حادیہ بہت خوش ہوتی ہے اور پیکنگ کر رہی ہوتی ہے فیضان اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ آپ بابا سے کہہ دیں اگر حادیہ میرے ساتھ ملیشیا جائے گی تو میں نہیں جاؤں گا فیضان کی والدہ صفدر کو منا لیتی ہے کہ فیضان کو اکیلے ہی جانے دیں فیضان ملیشیا جانے کی وجہ دبائی رمشا کے پاس پہن جاتا ہے رمشا کی والدہ جب فیضان کو دیکھتی ہے تو وہ اس کی خوش آمد کرتے ہوئے سے کہتی ہے کہ رمشا تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہے اس کا چیرہ دیکھو کیسے کھل گیا ہے حادیہ فیضان کے ساتھ تو نہیں جاتی لیکن وہ گھر میں سٹور کی صفائی کرنے لگ جاتی ہے اس کے ساتھ رازی کی بہن بھی لگ جائے گی رازی کی بہن اسے بتاتی ہے کہ بھائی رازی کو پینٹنگ کا بہت شوق ہے اس نے یہ پینٹنگ بنائی ہے حادیہ جب رازی کی بنی ہوئی پینٹنگ دیکھے گی تو اس پر حادیہ کی تصویر رازی بنا رہا ہوتا ہے حادیہ یہ تصویر اٹھا کر نیچے پھینک دیتی ہے اتنے میں رازی بھی کمرے میں داخل ہوتا ہے رازی حادیہ سے کہتا ہے یہ تصویر تو تم نے نیچے پھینک دی لیکن اس تصویر کا کیا ہوگا جو میرے دل پر بنی ہوئی ہے جواب میں حادیہ کہتی ہے مجھے تم سے نفرت ہے حادیہ سٹور میں سے فالتو چیزیں نکال کر باہر پھنکوا رہی ہوتی ہے کہ فیضان کی والدہ حادیہ سے کہتی ہے تم کیا کر رہی ہو یہ میرا گھر ہے تم کون ہوتی ہو گھر میں سے چیزیں باہر پھنکوانے والی یہاں پر وہی ہوگا جو میں چاہوں گی